خادی اہو ناغری کا پورٹی منطری پرتاب سنگھ آجریواز نے کلیر لکھا ہے کہ ہم نے بیواقع آدیس دے دیئے ہے کہ خادی سرکشہ کے جتنے بھی فورم پینڈنگ ہے ان کی جلد سے جلد جانچ کی جائے اور جو بھی لوگ خادی سرکشہ میں جڑنے یوگ گئے ہیں انہیں بہتی جلد خادی سرکشہ میں جڑ دیا جائے گا اور جن کے فورم ریجیکٹ ہونے ہوں گے ریجیکٹ ہو جائیں گے ابھی بہتی جلد خادی سرکشہ کے فورموں کا فیصلہ ہونے والا ہے ج اور بات کریں لگویہ سمانت کسان کی تو لگویہ سمانت کسان کے جو فورم ہے ان کا بھی اگلے آٹھ دس دنوں میں نستان ہونے والا ہے آٹھ دس دنوں میں وہ فورم بھی سینڈ بیک آنے لگ جائیں گے اگر ان فورم میں کوئی کمی ہے یا پھر اگر وہ فورم صحیح ہے تو وہ اپرو ہونے لگ جائیں گے ایسا ہمیں بہت ساری جگہوں سے پتا چلا ہے یا پھر آپ یوں کہہ سکتے ہو کہ ہمارے ستروں سے پتا چلا ہے تو خادی سرکشہ کے فورموں کی جو جھانچ ہے وہ ب اوال اٹھتا ہے کہ خادی سرکشہ کے فورم دوبارہ شروع ہوں گے تو دوست جی ہاں شروع ہو سکتے ہیں اور اس کو لے کر ٹویٹ میں بھی کچھ جکر کیا گیا ہے خادی سرکشہ کے فورموں کی جانت جلد سے جلد ہونے والی ہے اس بات کی گوشنا راستان سرگار نے خود ٹویٹ کر کے کی ہے اور ٹویٹ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں کلیر لکھا گیا ہے کہ بہت ہی جلد خادی سرکشہ کے فورموں کا نستان ہونے والا ہے اور بہت ہی جلد لوگوں کو خادی سرکشہ اگر آپ پینڈنگ رکھتے ہیں تو دس جا روپے تک کی پلینٹی آپ پر لگ سکتے ہیں اور آپ کو دکت آئے گی اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیا خادی سرکشہ کے فورم دوبارہ سے شروع ہوں گے تو جی ہاں میرے دوست دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں سرکار نے سب سے پہلے خادی سرکشہ میں دس لاک پریواروں کو دس لاک لوگوں کو نہیں دس لاک پریواروں کو خادی سرکشہ میں جوڑنے کی گوشنا کی تھی اس کے بعد یہ سنکھیہ بڑھا کر پندرہ لاک کر دی گئی کہ اب ہم پندرہ لاک پریواروں کو خادی سرکشہ میں سامل کریں گے لیکن خادی سرکشہ کے فورم بڑھے گئے تھے گنیس پوائنٹ لگ بگ ستاؤن لاک کے قریب تو یہ فورم بڑھے گئے تھے تو اب گنیس پوائنٹ ستاؤن لاک میں سے اگر پندرہ لاک کا آنکڑا کمپلیٹ کرنا ہے تو خادی سرکشہ کے جتنے بھی فورم بڑھے گئے ہیں ان میں سے زیادہ تر فورموں کو اپروو کرنا ہوگا جو کی سمبو نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو الیجیبل نہیں ہے اور گل طریقے سے انہوں نے فورم بروائے ہیں کسی کے ڈوکومیٹ وہاں پر نہیں ہے کسی کے کوئی ریپورٹ وہاں پر نہیں ہے تو وہ فورم ریجیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور بہت سارے فورم ریجیکٹ ہوں گے بھی تو یہاں پر جو سرکار نے پندرہ لاک پریواروں کو چھوڑنے کا آنکڑا رکھا ہے میری حساب سے اتنے فورموں میں وہ کپلیٹ نہیں ہوگا تو آنکڑا بچ جائے گا کچھ لوگ بچ جائیں گے تو مجھے لگتا ہے اور جہاں تک لوگ یہاں پر آس ہم نے پتا کہ یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ خادی سرکشہ کا جو پورٹل ہے وہ بہت ہی جلد دوبارہ کھولا جا سکتا ہے جی ہاں جو لوگ ونسیت ہے جو لوگ یوگیا ہے وہ دوبارہ سے خادی سرکشہ میں فورم برسکیں گے اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ راستان گورنمنٹ نے ٹویٹ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ کوئی ویکتی خادی سرکشہ میں جڑنے یوگیا ہے پرونتہ خادی سرکشہ کے لیے اقدار ہے اور اگر وہ کسی کارنویس اس ٹائم پر فورم نہیں برسکا تھا تو ابھی بھی وہ خادی سرکشہ میں جڑ سکتا ہے بینہ فورم برے بھی اس کو ایش ڈی ایم کے پاس جانا ہوگا اور ایش ڈی ایم کے پاس اپلیکیشن وغیرہ دینی ہوگی انہیں بتانا ہوگا کہ ہم خادی سرکشہ کے لیے اقدار ہے اور ہمیں خادی سرکشہ کی ضرورت ہے تو انہیں ایش ڈی ایم ڈائریک تھی خادی سرکشہ میں جڑ سکتا ہے ان کے پاس یہ سکتی ہے ان کے پاس یہ پ رہا ہوں آپ نے پچھلے ویڈیو دیکھے ہوں گے ٹویٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں تو یہ بڑی اپ ڈیٹ ہے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا پریوار کا ہوئی سدش ہے آپ کے آس پاس ایسا کوئی ویکتی ہے جو خادی سوکشہ لے پونت ہے اقدارہ جیسے کوئی وکلام ہو گیا یا پھر مان لیجئے کسی گھر میں دو بزرگ ہے جن کو خادی سوکشہ کی پونت ہے ضرورت ہے اور وہ کسی گھر میں سوام نہیں بڑھ سکے تو ابھی وہ خادی سوکشہ فورموں کی جانچ ہوئی ہے ابھی ہم آگڑا پکڑ کے چلیں تو لگ بگ مان لیجئے پساس پیسیدی فورموں کی ہی جانچ ہوئی ہے ابھی نو دس لاکھ پونپ پینڈنگ ہے جن میں سے زیادہ تر لگویا سیماند کسانوالے یا پھر بومین کسانوالے لوگ زیادہ ہے کیونکہ ان کے فورموں کی مجھے جانچ ہی نہیں ہوئی ہے تو ان کا نمبر ابھی آنے والا ہے باقی فورموں کی تو لگ بگ جانچ ہوگا یہ نہیں ہوئی ہے تو جانچ ہو رہی ہے ابھی آپ اپنے فورم کو چیک کرتے رہی ہے فورم کا status کیسے چیک کرنا ہے اس کے بارے میں اولیلی کمپلی ڈیٹیل میں ویڈیو بنا ہوا ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو informative لگا ہو تو آپ ویڈیو کو لائک کر سکتے ہو شیئر کر سکتے ہو باقی خادی سرکشہ سے جوڑی چھوٹی سے چھوٹی اپ ڈیٹ بھی اگر ہمارے پاس آتی ہے تو ہم آپ تک جرور پہنچائیں گے اگر دوبارہ سے فورم شروع ہوتے ہیں تو بھی آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے